موسیقی 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 ایک پاؤ دہی کے اندر آپ نے ان سب چیزوں کو ایک پاؤ دہی کے اندر ایک چائے والا چمچ مکس کر کے روزانہ ایک مرتبہ استعمال کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں انشاءاللہ ہمارے دوستوں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے اور یہ بہت اچھا نسکہ ہے ایک ہفتے بعد آپ اس کا ریزلٹ کریں رپورٹ کروائیں کہ آپ اگر مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہوئی تو ایک ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا پھر اگلے ہفتے دیکھیں پھر تھرڈ دیکھیں انشاءاللہ یہ مکمل خاتمہ ایک مہینے کے اندر بلکل یہ بلکل ختم ہو جائے گا سو فیصد ازمودہ نسکہ ہے ہمارے دوستوں نے بھی ازمائے میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں اور یہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور سبکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو روز کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں ہم روز اپ ڈیٹ کرتے ہیں نیو نسکہ آتے ہیں اور ازمودہ نسکہ آتے ہیں اب ہم نے لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ لکھ دیتے ہیں حکیم صاحب جو انہ آپ اپنی وائس بھی ڈالا کریں تو میں نے سوچا کہ آپ کو اپنی آواز کے ذریعے بتا دوں میں کوئی پریس رپورٹر نہیں ہوں یہ اس می فسٹ ویڈیو کوئی بھی مسٹیک ہو سکتی ہے تو پلیز ایسا مت کوئی کومنٹس دیجئے کہ آپ نے سر یہ کوئی گل وہ اس طرح پڑا ٹھیک نہیں ہے یا بتایا ٹھیک نہیں انشاءاللہ میں امپروومنٹ گھروں گا don't worry ہمارے ساتھ رہیے میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں یہ جو انا آپ نے دیسی لیسن لینا ہے سو گرام ادرک سو گرام سبز پودینہ سو گرام اناردانہ سو گرام ان سب کو مکس اپ کر کے آپ نے چٹنی بنا لینی ہے اور ایک پاؤ دہی کے اندر ڈال کے ایک چمت جو ہوتا ہے اس میں آپ نے روزانہ ایک مرتبہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ بہت اچھے نتاج آئیں گے تینک یو اللہ حافظ